پی ٹی آئی کا لاہور جلسہ کامیاب یا ناکام عمران ریاض سمیت دیگر صحافی حیران حریق انصاف کا لاہور میں جلسہ پندال سجا کارکنان کی آمد ہوتی رہی کہانہ مویشی منڈی میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا گیا جلسہ کامیاب رہا یا ناکام کتنے لوگ آئے کیا کیا رکاوٹے پیش آئیں عمران ریاض خان نے بڑا دعویٰ کر دیا ظلائی انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو کہانہ مویشی منڈی میں جلسے کی مشروط اجازت دی گئی تحریک انصاف لاہور کی قیادت مرکزی سٹیچ پر موجود رہی جبکہ کارکنان بھی بڑی تعداد میں جلسہ گاہ پہنچے ملک کے مختلف شہروں سے بھی قافلے روا دوا ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ سے پی ٹی آئی کا مرکزی قافلہ وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈا پور کی قیادت میں لاہور پہنچا پی ٹی آئی نے الزام آئیت کیا کہ جلسے کے پیش نظر اسلام آباد لاہور موٹروے کو مکمل بند کیا گیا جس کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑا خیبر پختونخواہ سے آنے والے قافلوں کے لیے لاہور کے راستے مکمل طور پر بند رہے ایسے میں صحافی امران ریاض نے احران کن دعویٰ کر دیا ایکس پیغام میں لکھا کہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر تاریخ رکم کر دی جلسہ ہونے سے پہلے ہی امران ریاض نے کہا کہ صرف آدھے دن کے نوٹس، بکترین کریک ٹاؤن، گرفتاریوں، کنٹینرز، رکاوٹوں، ناکوں اور فستائیت کے باوجود تحریک انصاف کا یہ جلسہ کامیاب ہوا لاہور میں یہ ایک نیا ریکارڈ بنا ایک اور ٹویٹ میں امران ریاض نے لکھا کہ کوئی خواج و آصف کو گنڈا پور کی موجودگی کا بھی بتاؤ اینکر تاریخ مطین نے لکھا کہ نہ بریانی، نہ قیمے والا نان، نہ جنت کا ٹکٹ، نہ صدکاری مشینری، نہ بزنس مین نے ہیلیکاپٹر فراہم کیا کوئی اور جماعت صبح گیارہ بجے کرسیاں اور کنٹینر چھوڑے جانے کے بعد فستائیت کو ایسے شکست دے سکتی ہے اینکر پرسن عارف حمید بھٹی نے لکھا کہ ملک میں انتقام اور نفرت کو ختم کر کے آئین و قانون کی حکمرانی سے امن آ سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کو منارے پاکستان میں جلسے کی اجازت دی جاتی اور رکاوٹیں نہ کھڑی کی جاتی تو حکومت اور جمہوریت کی جیت ہوتی سیاست دانوں کو اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے